لگا ہے سمر کیمپ جم خان سمر کیمپ یہاں پر ہوگی سپیشل ٹریننگ فور چیلرن جمناسٹک، مارشل آرٹ اور سویمنگ ٹریننگ اچھا کیسا لگ رہا ہے مزا رہا ہے انجوائی کر رہی ہو جی زبردست ہو رہی ہے بچوں کی فائٹ اور بچے رہیں گے ایکٹیف اور بیوار اور خوبصورت سے سویمنگ پول اتنا بڑا کہ بچے اور بڑے دونوں نہا سکتے ہیں اور چھاؤں کے ساتھ آپ کا رنگ بھی نہیں ہوگا کالا اور ٹکٹ بھی بہت مناسب ہے اور ہزیفہ دکھائیں گے آپ کو اپنی سپیشل جمناسٹک واؤ السلام علیکم ایٹس میں رابی خان میں یہاں جم خان کلب میں آئے ہوں لیکن یہ صرف کلب ہی نہیں ہے یہاں پر اتنی ایکٹیوٹیز ہیں بچوں اور بڑوں کے لیے یہاں پر سویمنگ پول ہے جمناسٹک ہے جم ہے میل اور فی میل کے لیے مارشل آرٹ ہے جو کہ بڑے بچے اور بڑے دونوں کر سکتے ہیں میں آپ کو دونگی یہاں کی انفارمیشن اور یہاں کے جو چارجز ہیں وہ بھی نہایت ہی کم کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرنے سبسکرائب اور پریس دیبل آئیکن تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور میرے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں لگی ہیں جمناسٹک کی یہاں پر جمناسٹک سٹارٹ ہو جاتی ہے ساڑھے آٹھ بجے لیکن میں بہت پہلے آگئی ہوں اس لیے میں آپ کو جمناسٹک نہیں دکھا سکتی لیکن یہاں پر ساڑھے آٹھ بجے جمناسٹک سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا اور یہ نہایت ہی خوبصورت سویمنگ پول ہے جس پہ آپ دیکھیں شیڈو بھی ہے مطلب چھایا ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر وہ کھلے میں ہوتا رسکن کالی ہو جاتی ہے تو یہاں کے چارجز ہیں صرف تین سو روپے نوٹ پیڈ تین سو روپے میں اتنا خوبصورت نیڈل کلین سویمنگ پول اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح دست سے لے کر رات تک کی ہے اور ٹائمنگ تو بہت زبردست ہے آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں میں آئی ہوں یہاں پر چھ بجے اور اگر آپ یہاں پر سویمنگ کلاسز بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ سویمنگ بھی سکھاتے ہیں بچوں اور بڑوں کو اور یہاں پر سمر کیمپ بھی لگا ہے لیکن اگر سمر کیمپ اب اینڈ ہو چکا ہے سمر کیمپ کا جولائی چل رہا ہے تو الگ سے کلاسز بھی اگر آپ لینا چاہیں جب ناسٹیک کی سویمنگ پول کی کلاسز لینا چاہیں آپ مارشل آرٹ کی تو آپ الگ سے بھی کلاسز لے سکتے ہیں اور چارجز بخیرہ انہوں نے لکھ کے لگائے ہیں ایڈلٹ تھری فیفٹی اور تھری ہنڈرڈ جو ہے وہ بچوں کی ہے بچوں کے چارجز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا انہوں نے پورا رول اپنے سویمنگ پول کا لکھ کے لگائے گا اسی طرح ہر جگہ لگا ہے یہ آگیا جم یہاں پر جم ہے میل اور فی میل دونوں کے لیے یہ جم ہے اور بہت ہی بڑا جم ہے اندر تک کم پرائز میں ہے اور بہت اچھا جم آپ کو ملے گا اس کے سامنے آپ فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پرائز لکھے میں ہے ملتی چارجز جو ہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ ہے اور جو بھی ان کے جو ٹریڈیشن ہے وہ ساری روڑیں چارج میں لکھے آپ کے سامنے مطلق ڈسپلے بھی لگائی بھی ہیں کہ آپ پڑھ لیں اور اتنا بڑا یہ جم ہے اور یہ اس کے ساتھ اس نے ایک پھول ہے اور بہت بڑا پارک آپ کے سامنے یہاں دیا گیا ہے کہ اگر پارنٹس اپنے بچوں کو لائے تو وہ دو گھنٹے کی کلاس لے رہے ہو تو وہ سامنے پارک میں کھلی آبا میں پھول سکون کمپورٹیبل انوارمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور کینٹین بھی بینی ہوئی ہے یہاں پر مطلب اتنا بڑا کلاب ہے یہ کہ اس میں بہت سی ایکٹیمیٹیز آپ کو ملیں گی بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اور مارشل آرٹ ہو رہی ہے یہاں پر سٹارٹ کلاس بچے دیکھیں مارشل آرٹ کے آنا شروع ہو رہے ہیں آپ کی کلاس سٹارٹ ہو گئی ابھی نہیں کیا ٹائم ہے کیا ٹائم ہے آپ کی کلاس کا مطلب ٹائمیں کیا ہے ساڑھے چھے سے لے کے ساڑھے چھے سے نو بچے تک کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کرتے ہوئے پاس میں پہلی آتی میں تو اچھا کیسا لگ رہا ہے مزا آرہا ہے انجوئی کر رہی ہو زبردست زبردست 5 ڈیس ہو گیا آپ کو 5 ڈیس مطلب 1 ڈیس ہو گیا 1 ڈیس ہو گیا اچھا لگ رہا ہے آپ کو مطلب انجوئی کر رہی ہو گیمز بھی ہوتے ہیں بچے جو ہے کنفیوز ہو رہی ہے اور یہ آگیا ان کا مارشل آرٹ کا جو ہے ایریا آ چکا ہے بسات میں سنوکر ہے اور یہاں پر مارشل آرٹ ایریا ہے ایکچولی میں یہاں پر آئی تھی ہزیفہ کے ایڈمیشن کے لیے میں نے سوچا ہونے بچوں کچھ ایکٹیویٹیز دینے چاہیے سو میں میں پول کلاسیز دوں جیمناسٹک دوں یا مارشل آرٹ کی کلاس مطلب کس چیز میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور یہ بہت اچھا ہے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے مطلب بہت اچھا ہے یہ اور یہ دیکھیں ابی آرٹی لائٹ آف ہے اور بچے آنا شروع ہو رہے ہیں ون پائے ون سٹارٹ ہو رہے ہیں بچے آنا جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ساڑھے چھے بجے کی ٹائمنگ ہے ساڑھے چھے بجے آتے ہیں سات بجے کلاسیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور نو بجے تک کی ٹائمنگ ہے اور ان کے جو سر ہیں وہ ابھی آئے نہیں ہے لیکن یہ بچے جو ہیں وہ کچھ سے اپنی پریکٹس کر رہے ہیں اور پریے کروا رہے ہیں مطلب سٹارٹ ہونے سے پہلے مارشل آرٹ سات میں پڑھتے ہیں اور یہ ساری دیکھیں سنیپس لگی ہوئی ہیں پکس لگی ہوئی ہیں مطلب کہاں کہاں ان کی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ان کو کہاں کہاں کمپیٹیشن کے لیے لے جائے جاتا ہے ایوارٹس ملے ہوئے ہیں یہ سب پکس ان کی لگی ہوئی ہیں اور بچوں کو تو موقع بننا چاہیے فائٹ کرنے کا وہ تو گھر میں ہی شروع ہو جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے تو یہاں پر کیسے نہیں کریں گے یہ پریکٹس ان کی سٹارٹ ہے اور بہت انجوائی کر رہے ہیں سارے بچے چھٹے چھٹے یہ فرسٹ دے ہے نیو ایڈمیشن بچہ ہے ان کا فرسٹ دے ہے آج اور جو مطلب میں نے دیکھا جو فرسٹ دے ہے اس میں بچے بہت خوش ہو رہے ہیں آ کر اچھوٹے چھٹے بچے بہت اچھے لگ رہے ہیں فائٹ کرتے ہوئے اور چھلتے ہوئے اور یہ سنیپس آر ہی لگی ہوئی ہیں بہت بڑا پارک بھی یہاں پر موجود ہے یہ پارک یہاں پر جمپنگ ہے آپ مطلب بیٹ سکتے ہیں سٹری کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ کلاسز لے رہے ہیں سویمنگ فول میں یا کہیں بھی تو آپ یہاں پر کھلی ہوا میں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر پریے کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں بہار اگر مغرب کے ازان ہوتی ہے دیکھیں کتنا بڑا پارک ہے اور یہاں پر واک بھی کرتے ہیں لوگ سائٹ پر واک کر رہے ہیں مطلب ڈیلی واک کے لئے بھی بہت اچھا ہے ہاتھو حزیفہ آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا آپ مارشل آرٹ سکھیں گے جمناسٹک کیوں مارشل آرٹ پسند نہیں آیا کیوں جمناسٹک کرنی ہے زرہ کر کے دکھائیے جمناسٹک چلو بھئی سٹارٹ سٹارٹ ہیپ مزیفہ کو شوق ہے جمناسٹک کرنے کا سپردست سپردست دو اگین دو اگین یہ سپردست آج پتہ چلا ان کو جمناسٹک کا شوق کیوں ہے واو that's good اور یہ گھر میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز بیٹ پر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ریسلر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں خود کو ڈبڈ 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 ڈی چیمپیون اور بچے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں مزیفہ کو مزیفہ مزیفہ